شیف سینہ ادھب بالا صاحب تھاگرے جمہو کشمیری کائی کے دورہ آج جو ہم نے یہاں پترکار وارتہ کا ایویجن کیا ہے دیکھئے پاکستان کے اندر لگاتار جو ہے ہندووں کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندووں کے دارنک ستلو پر جو ہے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں بیتے رات بھی کراچی کے اندر جو پاکستان کا ایک مکھے شہر ہے وہاں پر ہندووں کا ایک سو پچاس سال پرانا اعتیاسک مندر کو جو ہے وہ دوست کر دیا جاتا ہے وہاں بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے سرکار پوری طرح سے خاموش ہے سندھ پرانت کے اندر جو ہے وہاں آنتک وادیوں دوارہ یا ڈاکوں دوارہ راکٹ لانچر سے ہندووں کے دارنک ستلو پر حملہ کیا جاتا ہے یعنی لگاتار پاکستان کے اندر ہندووں پر اتیاجار کیے جا رہے ہیں ہندووں کے دارنک ستلو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج ہم کے اندر کی موڈی سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس پر کڑا رکھ اپناتے ہوئے کڑا سنگیان لیتے ہوئے پاکستان سے بات چیت کی جائے پاکستان کو قرارہ جواب دیا جائے اور وہاں رہ رہے ہمارے ہندو اور علم سنکے سمودائے کی سرکشہ اور ہمارے دارنک ستلو کی وہاں پر سرکشہ کو سنشچت بنایا جائے اس کے ساتھ ہی ہم پردان منطری جی سے ایک اندر سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ سیما حیدر کو جو گیر کانونی طریقے سے دیش کے اندر بھارتی ہے سیما کے اندر جس نے گسپیٹ کی ہے اس کو تتکال وہاں پر گفتار کیا جائے سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے اس کی منشا کی جانکاری لی جائے اور اسے پاکستان جو ہے واپس بھیجا جائے دیکھئے گسپیٹی یہاں پر آکے کس طرح کی ناپاک حرکتوں کو انجام دیتے ہیں یہ جمہو کشمیر سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا